اسی طرح ایک اور علاج جو عہد نبوی میں پیدا جاتا تھا وہ ہے داغنے کا علاج داغنے کا علاج جسے الکی کہا جاتا ہے آپ سسم نے فرمایا کہ اگر کسی چیز میں شفا ہے کسی چیز میں اگر شفا ہے تو پچھنا لگوانے میں ہے یا شہد میں ہے یا داغنے میں ہے پھر آپ نے کہا وَأَنْهَا أُمَّتِ عَنِ الْكَيْ لیکن میں اپنی امت کو داغنے کا علاج کرنے سے منع کرتا ہوں قدیم طریقہ علاج مشہور تھا آخر العلاج الکی کوئی بھی بیماری ہو مختلف اپنے تجربے کرنی ہو مختلف علاج آپ نے اپنا ہو شفایہ بھی نہ ہو رہی ہو شفایہ بھی نہ ہو رہی ہو تو آخری علاج جو ہے داغنے کا ہوتا تھا اور داغنے سے انسان کو اکثر شفایہ بھی مل جائے کرتی تھی آپ نے کہا کہ داغنے میں شفا ضرور ہے لیکن میں اپنی امت کو اس داغنے کے علاج سے منع کرتا ہوں ایک طرف تو آپ نے منع کیا اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عن غزوہ خندق میں جب وہ زقمی ہو گئے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے داغنے کا علاج کرنے کا حکم دیا اسی طرح سے ایک اور صحابی عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عن بیمار ہوئے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حکم دیا کہ ایک ڈاکٹر تھا حارس بن کلد اس کے پاس جانے کا حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اور داغنے کا علاج کر لو ایک طرف ممانعت ہے اور ایک طرف خود آف صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں تو اہل علم دونوں حدیثوں کو جمع کر کے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ داغنے کے علاج میں بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لئے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے ہی مرحلے میں اس تکلیف دے علاج کو اپنانے کے بجائے دوسرے علاج کو آزماؤ پہلے ممکن ہے اس میں شفایابی ہو جائے اس لئے کہاں میں اپنی امت کو داغنے کے علاج سے منع کرتا ہوں اگر اور سارے علاج آپ نے آزمانی ہے اور شفایابی نہیں ہوئی تو آخر میں اجازت ہے آپ یہ داغنے کا علاج کر سکتے ہیں تو گویا کراہت کے ساتھ یہ کئی والا علاج جائز ہیں یہ بھی قدیم طریقہ علاج تھا